اسلام علیکم فرنس کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کے سارے نبی کس کس دیس سے تھے قرآن میں جن پچیس نبیوں کا ازدکر آیا ہے وہ کس کس کنٹری سے بلونگ کرتے تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو اس ویڈیو کا ہمارے ساتھ لاس تک ضرور دیکھئے گا دوستو جیسا کہ ہم سبی ہی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے ایک ایسا مذہب ہے جس میں پروفیٹس یعنی پیغمبروں کا کونسپٹ پایا جاتا ہے اسلام کے علاوہ کچھ اسی طرح کا ملتا جھلتا کونسپٹ آپ لوگوں کو کرسچینٹی یعنی کے عیسائی لوگوں میں اور ساتھی ساتھ یہودیوں میں بھی ملے گا اسلامیک سورسس سے تو ویسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری پوری دنیا کے اتحاس میں الگ الگ وقتوں پر الگ الگ علاقوں میں آنے والے ان پیغمبروں کی تعداد سیکڑوں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھ میں ہے مگر پھر بھی جن اہم اور سب سے زیادہ مشہور پیغمبروں کا ذکر پرٹیکلرلی قرآن کے اندر آیا ہے وہ لگ بگ پچیس کے قریب ہیں ان پچیس پیغمبروں کا قرآن کے اندر صرف نام ہی نہیں آیا ہے بلکہ ساتھی ساتھ قرآن کے اندر ان کے دور ان کے علاقے اور ان کی قوم سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں بھی بتائی گئی ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص طور سے انہی پچیس یعنی کے ٹوینٹی فائی پروفیٹس پر نظر ڈالنے والے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ویسے تو پچھلے ہزاروں سال کے اتحاس میں یہ لوگ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آتے رہے لیکن اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو ان میں سے کون کون سے نبی کون کون سے رسول ہماری دنیا کے آج کے کون کون سے دیش میں آئے تھے اور شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے نبی یعنی کے حضرت آدم علیہ السلام سے جو نہ صرف پہلے پیغمبر ہی تھے بلکہ ہماری پوری ہی دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش تو جنت میں ہوئی تھی لیکن بعد میں جب ان کو ہماری اس دنیا میں اتارا گیا تو جس خاص جگہ پر اتارا گیا تھا وہ آج کے دور میں شرلنکا کہلاتا ہے یعنی وہی بلکل چھوٹا سا دیش جو انڈیا کے بلکل نیچے موجود ہے ایون شرلنکا کے اندر بھی جس خاص جگہ پر جس خاص پہاڑی پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا اس کو آج کے دور میں ایڈم پیک کے نام سے جانا جاتا ہے اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا ان کا تعلق بیبلون سے ہوا کرتا تھا اور اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو عراق دیش سے باقی پیغمبروں کی طرح انہوں نے بھی اپنے قوم کے لوگوں کو غلط کام چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرح بلائیا ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور کچھ خاص عبادت کرنے کے طریقے سکھائے کچھ خاص دنوں پر روزہ رکھنے کا حکم دیا ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنے مال میں سے کچھ خاص حصہ چیریٹی کریں لیکن پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ جو دوسرے زیادہ تر پیغمبروں کے ساتھ ان کی قوم کی طرف سے کیا گیا تھا اور پھر اپنی قوم کی طرف سے ساری حدیں پار ہو جانے کی وجہ سے ہی حضرت عدریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حجرت کی تھی آج کے دور کے مصر کے علاقے کی طرف اب اگلا نام ہے اس لسٹ میں حضرت نو علیہ السلام کا جن کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ انہی کے دور میں جب ان کی قوم حص سے زیادہ آگے بڑھ گئی تھی اور کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی تو خدا کی طرف سے عذاب کی شکل میں ایک بھیانک طوفان آیا تھا کہ جس میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا سوائے ایک کشتی کے اور اس میں سوار چند لوگوں کے یا پھر جانوروں کے اور یہ وہی کشتی تھی کہ جس کو اس طوفان کے آنے سے پہلے بنانے کا حکم خود خدا کی طرف سے نو علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور ساتھی ساتھ اس میں سوار ہونے کا حکم بھی دیا گیا تھا اپنے فرما بردار ساتھیوں کے ساتھ اب ویسے تو زیادہ تر اسکولرز اور زیادہ تر ہسٹوریکل ایویڈنسز ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ شاید حضرت نو علیہ السلام کا تعلق آج کے دور کے ایراک کے علاقے سے تھا لیکن یہاں پر کچھ الگ الگ سورسز میں کسی اور علاقے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ موڈن ریسرچ میں اسکولرز کی طرف سے یہ بھی دعوے کیے جانے لگے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کا تعلق انڈیا کے علاقے سے ہو وہ اس لیے کیونکہ حضرت نو علیہ السلام کی طرح ہی بہت ساری اتحاسے کہانیاں بھارت کے جو پرانے ریلیجنس ہیں نہ صرف ان کے اندر پائی جاتی ہیں بلکہ یہاں کے اس دور کے کلچر میں اس دور کی چیزوں میں حضرت نو علیہ السلام کے دور کی چیزوں سے کافی سمیلیریٹیز بھی پائی جاتی ہیں باقی نو علیہ السلام اور انڈیا کے بیچ یہ جو کنیکشن جوڑا جاتا ہے اس کی ریالیٹی کیا ہے اس پر آلریڈی میں ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا چکا ہوں جس کو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام کا جن کو قومیات کی طرف بھیجا گیا تھا اور قرآن میں یا پھر باقی کتابوں میں ان کے علاقے سے ریلیٹیڈ جتنی چیزیں ملتی ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو سعودی عربیہ کے بلکل سدن سائیڈ میں یعنی آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو ایسٹرن یمن میں یا پھر ویسٹرن اومان کے علاقے میں بھیجا گیا تھا اگلا نام ہے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا جن کو قوم سموت کی طرف اتارا گیا تھا جو اس دور میں شرک میں مبتلا تھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے بڑے غلط کام کیا کرتی تھی یہ قوم کے جو کافی ویلدی بھی ہوا کرتی تھی یہ آج کے حساب سے دیکھیں تو سعودی عربیہ کے نورت ویسٹرن علاقے میں آباد ہوا کرتی تھی اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جن کو ویسٹرن ورلڈ میں جنرلی لوگ ابراہم کے نام سے یاد کرتے ہیں اسلام کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے ان کو دا فادر آف پروفیٹس یعنی کے بہت سارے پیغمبروں کا پتہ بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ان کی اولادوں میں بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے ایون آخری پیغمبر یعنی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولادوں میں سے تھے ان کے علاقے کی بات کریں تو آج کے دور کے حساب سے وہ دیش بنتا ہے مڈلیسٹ میں موجود عراق عراق اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت لوت علیہ السلام کا یہ وہی پیغمبر ہیں جن کو صدوم اور گمورہ نام کی اس قوم میں بھیجا گیا تھا جس کے بارے میں اتحاس میں آتا ہے کہ یہ قوم نہ صرف بہت زیادہ کرپ تھی بلکہ مینلی ہم جنس پرستی یعنی یہ ہومو سیکشولٹی میں بھی انوالو رہا کرتی تھی بار بار حس سے زیادہ منع کرنے کے باوجود بھی جب یہ قوم اپنے تمام غلط کاموں سے واپس لوٹ کر نہیں آئی تب ان لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کے ذریعے سے عذاب آیا تھا اور تمام ہسٹوریکل ایویڈینسز کو دیکھنے کے بعد اور آج کے دور کے ایکسپرٹس کی ریسرچ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر یہ قوم آباد تھی وہ دراصل وہی علاقہ تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں ڈیٹسی موجود ہے یعنی کہ فلسطین اور جارڈن کی بیچ کا علاقہ ہمارے اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہی بیٹے کے جن کی نسل سے ہی آگے چل کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا تھا ویسے تو اتحاسک طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے اور ان کو تو عربو کا فادر یعنی کہ والد بھی مانا جاتا ہے مگر ہسٹوریکل ایویڈینسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ جہاں تک معاملہ ان کی پیدائش کا ہے یعنی کہ ان کے جنم کا ہے تو وہ اس جگہ پر ہوا تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں فلسطین موجود ہے اگلا نام ہے انہی کے بھائی یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا کہ جو نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فادر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہوا کرتے تھے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ان کے نام کے ساتھ پندرہ بار آیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انہی دونوں مشہور بیٹوں سے ہی آج کے دور کے جو تین مشہور ابراہامک ریلیجنس ہیں یعنی کہ ابراہیمی مذاہب ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں یعنی جہاں ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر مانا جاتا ہے ان کا پوروج مانا جاتا ہے اور انہی کی نسل میں آگے جا کر آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنب ہوا تو وہیں دوسری طرف جو دوسرے بیٹے تھے یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کو یہودیوں کا پوروج مانا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ انہی کی نسل میں آگے جا کر ہی ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی تھی کہ جن کو آج کے دور میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے مذہب یعنی کہ عیسیٰیت میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے فیلحال یہ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور ہماری اس لسٹ میں جو اگلا نام ہیں وہ ہیں پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام جو انہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہی کے علاقے یعنی کہ فلسطین میں ہی پیدا ہوئے تھے ان کے بعد اگلا نمبر ہے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ جو انہی اسحاق علیہ السلام کی بیٹے تھے اتحاس میں ان کو ان کی حس سے زیادہ خوبصورتی وزڈم اور ساتھی ساتھ سبر کے لیے یاد کیا جاتا ہے قرآن میں ان کے نام سے بقاعدہ ایک کمپلیٹ چیپٹر یعنی کہ ایک پوری سورے موجود ہے کہ جس میں ان کی پوری ہسٹری ان کی پوری کہانی کو ذکر کیا گیا ہے ان کا جنبی اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح ہی فلسطین کے علاقے میں ہوا تھا لیکن جیسا کہ آپ میں سے زیادہ تن لوگوں نے پڑھائی ہوگا کہ بعد میں یہ اپنے بھائیوں کی غداری کی وجہ سے جلن کی وجہ سے اور اور بھی ایسے بہت سارے حالات بنے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ پہلے تو غلام بنے اور جیسے تیسے مصر پہنچے تھے اور وہاں پر آگے جا کر یہ ایک طاقتور حکمران بن گئے تھے ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق ہوا کرتا تھا سعودی عربیہ کے علاقے سے ان کو اتحاس میں فرما برداری اور اسپیشلی صبر کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ خدا کی طرف سے جس طرح کی اور جس لیول کی آزمائش ان کی کی گئی تھی شاید ہی کسی اور کی کی گئی ہو مگر ہر حال میں ہمیشہ یہ ثابت قدم رہے ان کے بعد اب اگلا نمبر ہے حضرت شعب علیہ السلام کا آج کے حساب سے دیکھیں تو ان کا تعلق تھا سیریا دیش سے یہ مدین کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے جو اس دور میں حض سے زیادہ کرپشن اور کمزور غریب لوگوں کے ساتھ برا سلوخ کرنے کے لیے جانے جاتے تھے ان کو پیغمبر حضرت شعب علیہ السلام نے نہ صرف بار بار وارننگ دی بلکہ خدا کی طرف پلٹنے کا حکم بھی دیا مگر کسی بھی حالت میں یہ لوگ پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھے ہسٹوریکل ایویڈنسز بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے پھر خطرناک بھوکم کے ذریعے سے تباہ ہو گئے تھے دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے مصر یعنی کہ ایجپٹ سے ہوا کرتا تھا باقی انہوں نے اپنے دور میں اپنی قوم کو یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کو اس دور کے ظالم فیرون کے جس کا نام ریمسز دوم ہوا کرتا تھا اس سے کس طریقے سے آزادی دلوائی تھی اس کے بارے میں تو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے آلریڈی پڑھا اور سنا ہوگا باقی ہمارے اس لسٹ میں اگلا نام بھی انہی کے بھائی کا ہے جن کا نام تھا پیغمبر حضرت حارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پورے مشن میں لگ بگ انہی کے ساتھ رہے اور کندے سے کندہ ملا کر ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ان کا تعلق بھی ظاہر ہے اپنے بھائی یعنی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی مصر سے تھا دوستو اب اگلا نام ہے ہماری اس لسٹ میں پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام کا جن کو ویسٹن ورلڈ میں ڈیوٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ دراصل وہی پیغمبر تھے کہ جنہوں نے قوم بنی اسرائیل کی نہ صرف حکومت کی بنیاد رکھی بلکہ کلمبے وقت تک ان کے اوپر راج بھی کیا ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے فلسطین سے ہوا کرتا تھا اور ہماری اس لسٹ میں اگلا نام بھی انہی کے بیٹے یعنی کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے جن کو ویسٹن ورلڈ میں سولومون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے حکومت کے معاملے میں یہ اپنے فادر ہی کی طرح یا پھر ان سے بھی زیادہ آگے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے فادر کی طرح انہوں نے ایک لمبے وقت تک بڑے علاقے پر حکومت تو کی ہی ساتھی ساتھ ان کو خدا کی طرف سے کچھ اسپیشل گفٹس بھی دیے گئے تھے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کچھ موجزے بھی تھے مثال کے طور پر جانوروں کی بولی کو سمجھنا اور ساتھی ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی حکومت کا قائم ہونا اور باقی اب مجھے لگتا ہے یہ تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ ان کا بھی تعلق فلسطین سے ہی تھا صرف یہی نہیں بلکہ ہماری اس لسٹ میں جو اگلے پیغمبر ہیں یعنی کہ حضرت علیہ السلام ان کا تعلق بھی فلسطین کے علاقے سے ہی ہوا کرتا تھا جو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو قوم اس دور میں بال نام کے ایک دیوتا کے بت کی عبادت کیا کرتی تھی اس کے بعد ایک اور پیغمبر کے جن کا نام حضرت علیہ السلام تھا وہ بھی اسی علاقے میں یعنی کہ فلسطین میں ہی بھیجے گئے تھے اس کے بعد اگلا نام ہے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ان کا تعلق آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو عراق دیش سے تھا اور اس میں بھی خاص طور سے موسل شہر کے علاقے سے ان کے نام سے بھی قرآن کے اندر بقاعدہ ایک سورہ یعنی کہ کمپلیٹ چیپٹر موجود ہے اور خاص طور سے ان کے مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے والا واقعہ کافی مشہور ہے اس کے بعد ہماری اس لسٹ میں اگلا نام ہے پیغمبر حضرت زلکفل علیہ السلام کا ان کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا اور ان کو بھی آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو فلسطین کے علاقے میں بھیجا گیا تھا صرف یہی نہیں بلکہ جو اگلا نام ہے یعنی کہ پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو بھی فلسطین کے ہی علاقے میں بھیجا گیا تھا بلکہ یہ تو فلسطین میں بھی جو خاص شہر ہے یروشلم جس کو القدس کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد جو تیسوہ نام ہے وہ ہے پیغمبر حضرت یحیٰ علیہ السلام کا اور ان کا آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو تعلق ہوا کرتا تھا سیریہ دیش سے ان کے بعد نمبر آتا ہے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جن کو عیسائی لوگ جیزس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور ان کا تعلق تھا آج کے دور کے حساب سے فلسطین کے علاقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اسلام میں سیکنڈ لاسٹ نبی کے طور پر جانا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کے اور آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا جو پانچ سو سال کا ایک لمبا عرصہ تھا اس میں کوئی بھی نبی یا پھر رسول نہیں بھیجے گئے تھے ڈائریک لگ بگ پانچ سو سال کے ایک لمبے عرصے کے بعد پانچ سو ستر عیسیٰ میں جا کر سعودی عربیہ کے مکہ شہر میں جنب ہوا تھا حضرت محمد بن عبداللہ کا یعنی کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کے ساتھ آج کے اپنے ویڈیو کو بھی ہم یہی پر ختم کرتے ہیں مجھے پروفیٹس کی سٹوری بہت پسند ہے اور مجھے ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو آپ لوگ درود شریف جرور پڑھ لیا کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا